بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ ہم اکثر ایسی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پولیس میں موجود کالی بیڑوں کو بے نکاب کر سکیں وہ لوگ جو اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں وہ لوگ جو کرپشن کر کے اپنے ساتھ موجود نیک اور مخلص لوگوں کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ انہیں بے نکاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں ہم انہیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تصویر کے دونوں رخ آپ اچھی طرح دیکھ سکیں اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک پولیس کے ہلکار بارش میں عوام کی خدمت کے لیے کس طرح پیش پیش ہیں دوستو یہ اس لمباد کی ویڈیو ہے بارش کی وجہ سے روڈ پر کافی پانی کھڑا ہو چکا ہے لیکن اس لمباد ٹرافک پولیس کے ہلکار اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس کوشش میں مگن ہے کہ کسی طرح ٹرافک کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افتاری سے پہلے گھر پہنچ سکے تاکہ اپنے پیاروں کے ساتھ افتاری کرے سکون کے ساتھ اسی وجہ سے یہ ٹرافک ہلکار اپنی زندگیوں کو دعو پر لگا کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے اور ان کے احساس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹرافک کے رولز کو فالو کریں تاکہ ان لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ویڈیو شیئر کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ ہم ہمیشہ حق بات کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کو رکھا جا سکے اسی وجہ سے ہم اپنے چینل پر اکثر ان کالی بھیڑوں کی بھی بات کرتے ہیں جو ملک اور عوام کو لوٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان افسرز اور ان اچھے پولیس اہلکاروں کی بھی بات کرتے ہیں جو ملک اور قوم کی خدمت سچے دل سے کرنا چاہتے ہیں میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت پاکستان میں موجود ہر پولیس اہلکار کو نیک نیتی اور سچے دل سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو لوگ اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ میری التجاہ ہے عالی احکام سے کہ خدارہ ان کالی بھیڑوں پر گھیرہ تنگ کیجئے ان لوگوں کا احتساب کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حافظ رہوں گے اللہ حافظ